بولڈ کام ہو جاتا ہے یہ لائف کام ہے اگر بولڈ کام ہو گئے تو پھر کیا ہو گیا آڈیونس بیٹھی ہوتی ہے کچھ وہ ایسی ایسپریشن دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جوش آ جاتا ہے اور ریٹینشن میں ہم بولڈ کام کر جاتے ہیں بارہ فائر میری گاڑی کو لگے میں گاڑی کے اندر تھی اور مجھے اتنا سے بھی اتنا انچ بھی گولی نہیں لگی اگر میری زندگی میں آئی گیا پولا ریکار تو کیا ہو گیا وہ بھی گالیاں دیتا ہے میں بھی دیتی ہوں کیا بات ہے ہم دونوں کی جوڑی جچتی نہیں ہے حقیقت میں کبھی پیار ہو گیا دیکھیں آپ کو بتا نہ میں بولڈ کام کرتی ہے مجھے خیزر آپ سے عشق ہے پلیز میری بات مانت اسلام علیکم ناظر جی میں ہوں خیزر عباس صاحب دیکھرینر پاکستان میرے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان پنجابی فلموں کی مٹیارہ اور تیٹر کی اداکارہ شیزہ بٹ اسلام علیکم جی والیکم اسلام حیزر صاحب اور خوش آمدید کہتی ہوں انر نیوز کو کیسے ہیں آپ ٹھٹھا کہیں اللہ کا شکر جی شیزہ آج کافی عرصے کے بعد بلکہ یہی کہہ لیں کہ پہلی دفعہ آپ انر پاکستان کے انٹریویو دے رہی ہیں تو کیسا لگ رہا ہے جی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں انتظار کر رہی تھی کب انر نیوز میرے پاس آئے اور میں ان کو انٹریویو دوں اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ شیخ پورا میں میرے پاس پیچلی آئے ہیں اچھا شیزہ یہ بتائیں اس وقت جو موجودہ تھیٹر چل رہا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کیونکہ آپ کافی تھیٹر آپ نے کیا ہے جب پہلے تھیٹر تھا وہ بھی سینئر فنگاروں کے ساتھ بھی کیا ہے اور اب جو جونئیر ان کے ساتھ بھی آپ کر رہی ہیں تو آیا کہ جو یہ تھیٹر اس وقت چل رہا ہے آپ کام کر کے مطمئن ہیں جی میں کام کر کے مطمئن ہوں جیسے کہ آپ نے بولا ہے کہ جیسے سینئر جو ہمارے پہلے سینئر تھے وہ جا چکے ہیں ہماری باری ہے اور جب ہم جائیں گے وہ پھر جونئیر کی باری ہے ایسے تھیٹر چلتے رہیں کہ صدا بہار آرٹسٹ جتنے بھی ہیں فی میل میل جو سینئر ہو جاتے ہیں بڑھا ہپے میں چل جاتے ہیں وہ تک گھر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد یعنی کہ ٹھٹر تو چلتا ہی رہے گا لائف چلتا رہے گا یہ ٹھٹر بندی ہو سکتے ہیں شیزہ آپ نے جب سٹارٹ کیا تو آپ نے نرکس کے ساتھ بھی کام کیا اور کافی کام کیا اس کے بعد آپ نے جونئیر کے ساتھ بھی کام کیا جب آپ نرکس کے ساتھ کام کر رہی اس وقت آپ جونئیر تھی اس وقت یہ بڑا ہوتا تھا کہ جونئیر اور سینئر کے احترام ہوتا تھا ایک لہاج ہوتا تھا جو کہ اب نہیں ہے آپ کیا سمجھتی کس کو کہتی ہے کہ کون ذمہ دار ہے اس چیز کا دیکھیں جونئیر بتمیزی نہیں کرتے جب تک سینئر ان سے بتمیزی نہ کریں اگر ہم سینئر ایک چھوٹے ایکٹر کو ایکٹر نہیں سمجھیں گے تو یہ غلط بات ہے انہوں نے بتمیزی کرنی ہی کرنی ہے میں سینئر کی عزت کرتی تھی اور اللہ کا شکر ہے سارے میری عزت کرتے ہیں کیونکہ میں سب کو پیار کرتی ہوں میں نے نرکس کے ساتھ کام کیا ہے ان سے میں نے کام سکھا ہے ہماری جتنے بڑے سٹار ہیں امان اللہ صاحب چند صاحب تھاکر صاحب زفری صاحب اور جتنی ہماری سینئر تھی سب سے میں نے کام سکھا ہے مجھے نرکس صاحب نے ایک بات بولی تھی کہ آپ لوگ ابھی آئے ہو کام دیکھو سب سے پہلے عداب سکھو اگر عداب سکھو گی تو آگے بڑھو گی اگر عدب نہیں کرو گی تو وہیں پہ رہ جاؤگی اور میں نے عدب کرنا سکھا ہے آج تک مجھے جتنے بھی میرے سینئر ہیں مجھے ڈانٹ لیتے ہیں میں نے آج تک ان کے آگے زبان نہیں چلائی شیزہ آج آپ جیسے مقام پہ ہیں کسی کا پیچھے ہاتھ ہے کہ کون آپ کو یہاں تک لے کر آئے کس کو کریڈر جاتا ہے دیکھیں جب میں فیلڈ میں آئی ہوں سب سے زیادہ میری دعائیں ہیں بیلو بٹ صاحب کے ساتھ وہ پیڈیوسر تھے ہمارے آپ کو بھی بت ہے اگر آج شیزہ بٹ ہے تو ان کی وجہ سے ہے اور شپیشری جو دعا ہے وہ میری ماں کی ہے کیونکہ آج تک میں نے کبھی بتمیز ہی نہیں کی اپنی امی کے آگے اور ہاں میں کوئی شوکیہ طور پہ تو فیلڈ میں آئی نہیں تھی آئی تو میں مجبوری کے تحت تھی لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ میں نے بہت جلد سٹار بن جانا ہے اللہ نے مجھے عزت دینی ہے اور میں آل ورلڈ گھوم کر بھی آجوں گی بہت چھوٹی عمر میں میں گھوم کر آئی ہوں شیزہ آؤٹ آف کنٹری میں کام کر کے آپ کو کیسا لگا آؤٹ آف کنٹری میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آرٹسٹوں کی عزت دیتے ہیں اور میں جہاں بھی جاتی ہوں آپ نے مجھے لاہور میں کام ہی کام کرتے دیکھا ہوگا زیادہ میں آؤڈور میں رہتی ہوں اور آج شہہ پورا میں ہوں کل میں گجران والا میں ہوں اور اس کے بعد پھر میں فیصلہ بات اور مجھے یہی آؤٹ آف سٹیشن جو ہیں یہ ٹائم لیتے رہتے ہیں لاہور میں ٹائم لیتے زیادہ جو میرا آؤڈور ہے وہ میرا اپنا شہر لاہور ہے شیزہ ایک اور ہے آپ کے بارے کے بارے کہ آپ بڑا بولڈ کام کرتے ہیں اس بارے میں بھی ذرا ناظرین کو بتایا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے ایک آدھ آپ کے ویڈیو بھی پچھلے دنوں پہ آئیے کوئی اس میں بھی تھوڑا سا آپ کا بولڈ پان نظر آیا ہے دیکھیں بولڈ کام ہو جاتا ہے یہ لائف کام ہے اگر بولڈ کام ہو گئے تو پھر کیا ہو گیا اور اگر ہم بولڈ کام کرتے ہیں اس کی سزا بھی ہمیں ملتی ہے ہم گھر بھی بیٹھ جاتے ہیں ہمیں لیٹر بھی ملتا ہے پھر وہ ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ لائف کام ہے لائف کام میں کچھ بھی ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے آڈینس بیٹھی ہوتی ہے کچھ وہ ایسے ایسپریشن دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جوش آ جاتا ہے اور ٹینشن بھی ہم بولڈ کام کر جاتے ہیں اور یہ غلط بات ہے جو میں کر جاتی ہوں تو ہی تھی اس کے پیچھے جو باتیں مشہور ہوئیں انڈسٹری میں وہ کچھ حقیقت تھی یا صرف ایک افسانہ تھا دیکھیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں آپ ایسی بات نہ کریں کوئی تو پیار کرنے والا رہنے دے میں سے اگر میری زندگی میں آئی گیا پولاریکار تو کیا ہو گیا وہ بھی گالیاں دیتا ہے میں بھی دیتی ہوں کیا بات ہے ہم دونوں کی جوڑی جچتی نہیں ہے جوڑی تو جچتی ہے ماشاءاللہ دوسیت کے حساب سے بھی آپ دونوں ٹھیک ہیں لینگویج کے حساب سے بھی کافی بولڈ بوزتے ہیں آپ دونوں تو اس نے جوڑی تو جچتی ہے لیکن اس میں صرف افسانہ ہے یا کا حقیقت بھی ہے نہیں ہم اچھے دوست ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ ٹک ٹک سٹار تھا اور جب آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیا نیا جب آیا ہے تو الفلاہ میں کام کیا ہے اس کے ساتھ کسی نے بتیں میزی کی اس کے ہمارے سینئر میں نام نہیں لینا چاہتی اسے گالیاں دی اور اسے کلائب ہوئی تو سینئر نے کہا جی میں نے انٹری نہیں کرنی اگر یہ کام کرے گا مجبوراں اسے نکالا گیا لیکن وہ پھر ٹک ٹوک پہ بیٹھ گیا آرٹسٹوں کو گالیاں بھی دیتا تھا یہ چیز کا سب کو پتہ ہے میں نے اسے پھر نمبر لیا میں نے اسے کال کیا اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کام کرواتی ہوں آرٹسٹ بہت نائس ہیں انیس بیس ہو جاتی ہے ضروری نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ سپیشل ہوئی کوئی ٹینشن میں ہوں گے ایک ڈپریشن میں ہوں گے تو اس وجہ سے ہو گیا پھر میں نے اسے اپنے ساتھ ٹھٹھر کروایا اور آج وہ ہی ہے جو ہر ایکٹر کے ساتھ پیار کرتا ہے اچھا شیف صاحب آپ نے جب کام کیا لہور سے سٹارٹ کیا پھر آپ آرڈور میں آگئے اور اس کے بعد آپ واپس گئی ہی نہیں لہور اب یہ کہیں کہ لہور آپ کے لئے آرڈور ہے اور جو آرڈور ہے وہ آپ کے لئے لہور والا کام کر رہا ہے تو اس کی کیا وجہ آرڈور میں اتنا کام کرنے کی دیکھیں لہور میں جب لوگ کام کرتے تھے تو زیادہ اس لئے کام کرتے تھے کہ سیڈی بنتی تھی ڈراما ریلیز ہوتا تھا لیکن اب تو ہر شہر میں ڈراما ریلیز ہوتا ہے یوٹیوب ہیٹ ہے جہاں بھی ایکٹر ہوگا اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس اسٹیشن پہ ہے اور زیادہ لوگ مجھے آرڈور کے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور میں ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی میں آتی ہوں اچھا رسپونس ملتا ہے اب گجرہ والا چھوٹا سا سیٹیش شہر ہے لیکن شو آپ دیکھ لیں کہ اوور پیگ ہیں وہ کیوں کہ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں ڈراما دیکھنے کے لیے آتے ہیں پھر مجھ سے نہ نہیں ہوتی میں آرڈور میں بھی خوش ہوں اچھا شیزب آپ پہ ایک آت بار فیرنگ بھی ہوئی اس واقعے کے پیچھے کون لوگ تھے فیرنگ ہوئی تھی یہ نہیں مجھے بدا کوئی آؤڈور میں ہم جب جاتے ہیں تو جیلسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جاننے والے سے کہا دیتے ہیں کہ یار یہ یہی پہ ٹھیک ہے جیسے کہ فیصلہ بعد میں میرا رکارڈ ہو گیا تھا کہ ڈیر سال میں نے وہی پہ سٹائرڈ لیا تھا اور شو میں نے زیادہ سے زیادہ اچھے دی ہے میں نے تھوڑی سی پیمٹ میں کام سٹارڈ کیا وہی پہ میں زیادہ پیمٹ لے رہی ہوں کیونکہ وہاں کے لوگ مجھے پیار کرنا شروع ہو گئے اور جس ٹھیکٹر میں میں ہوتی تھی دوسرا ٹھیکٹر کھامی ہو جاتا تھا اس وجہ سے انیس بھی سو جاتی ہے اللہ کو شکر ہے میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہے جب بھی میں کام بے جاتی ہے اپنی امی کو فون کرتی ہوں اور جب ماں کی دعا ہونا پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا میری امی نے ایک بات کہی تھی کسی شخص سے نا کہ تو گولی ماں نے تو مار چھوئے رہے گی نہیں اور ویسی ہی ویسے ہوا کہ بارہ فائر میری گاڑی کو لگے میں گاڑی کے اندر تھی اور مجھے اتنا انچ بھی گولی نہیں لگی اچھا شیزر کبھی پیار ہوا پیار کیوں نہیں ہوتا کس سے تھا آپ کو بھی تو پیار ہوا ہے مجھے چھوڑے آپ اپنی بتائیں میں کیسے چھو مجھے آپ سے عشق ہے تو نہیں یہ تو ایک آپ کا دوسرا یہی کہنے کے الزام ہی ہے حقیقت میں کبھی پیار ہوا دیکھیں آپ کو بتائیں میں گولڈ کام کرتی ہے مجھے حضر آپ سے عشق ہے پلیز میری بات مانتے ہیں ابھی ابھی شادی ہے اس کو قیم رہے نہیں بابی کچھ نہ کہنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ میرا ہار انٹری کو وہ دیکھتی ہے نہیں نہیں بابی کو پتا ہے ہم اچھے دوست ہیں اور کوئی بات نہیں یہ جب بہت چھوٹا ساتھا تھا میں اس وقت آئی دی اچھا چلے ہم بتائیں کبھی پیار ہوا جانے گی پیار ہوا ہے اور ابھی تک ہے اور رہے گا اب میں نام نہیں بتاؤں گی نہیں میں نام بوچھو گا بھی نام نہیں ہے بتا ساتھی مجھے پیار ہے انتہا کا ہے پیار کرو دل سے کرو کسی کو دھکھا نہ دو اور کسی کی بدوہ نہ لو اگر آپ سے کوئی عشق کرتا ہے تو آپ اس کے عشق کا جواب دو اور آرام سکون سے اسے بیٹھ کے سمجھاؤ اسے اتنی جلدبازی میں ساتھ نہ چھوڑو کہ دل سے پھر ہاں نکلتی اور جو ہاں نکلتی وہ بہت بری نکلتی ہے کمپرومائز ہوتا ہے ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے چھوڑو تاکہ کل کو بھی آپ ملو اور سلام دوارو اسی پیغام کے ساتھ مجھے اور شیزہ بھٹ کو اجازت دیں اللہ حافظ